موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادوں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج چھے ڈیسمبر ہے اور چھے ڈیسمبر صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ پورے اس ملک کے تاریخی اور آق میں ایک لکھا ہوا ایک باب ایک ایسا باب ہے جسے نہ تو مسلمان بھول سکتے ہیں اور نہ ہی اس ملک کے تاریخ کے آوراق اسے بھولا سکتے ہیں انیس سو بیانو چھے ڈیسمبر کو بابری مزید شہید کی گئی تھی اور تقریباً آج چھے ڈیسمبر دوہزار بائیس کو تیس سال مکمل ہونے کو ہے ہم یہاں جامعہ مزید کے سامنے ہیں اطراف میں مسلم محلہ ہے اور یہاں پر دکانوں کو بند کیا گیا ہے سڑک کے پر جتنے بھی کاروار کرنے والے ہیں انہوں نے اس دکانوں کو بند کر کے تیس سال کے بعد بھی اپنا گموغصہ اپنے جذبات کو اظہار کرنے کی کوشش کی ہے بابری مزید ہی وہ ایک اہم سانیہ رہا جس کی وجہ سے ملک کی سیاست اس وقت سے تبدیل ہوتی گئی اور ہندوطوہ ارگنائزیشن ہندوطوہ تنظیمیں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیابی رہی ہے اور بھاج پانے بھی کسی کو اپنا ایک زریعہ بنا کر اس ملک کی سیاست کے رکھ کو ہی بدل دیا پہلے مسلمان ایک نتیجہ کنوں اوٹ ہوا کرتے تھے لیکن آئیستہ آئیستہ جس طرح سے ایک ہندوطوہ کا کارڈ بھاج پا کی جانب سے اور ہندوطوہ تنظیموں کی جانب سے کھیلا گیا تو دھیرے دھیرے مسلمانوں کا ایک طرح سے جو اہمیت سیاست میں جو تھی وہ گھڑتی چلی گئی لہٰذا دو ہزار دس میں اس فیصلے کو بابری مسجد کے فیصلے کو سو سال کے اس تنازے کو آخر کار جسٹس رنجن گوگی کے بینچ نے فیصلہ سنائے اس فیصلے کے بعد بھی کئی سارے سوالات کھڑے کیے گئے کئی سارے جسٹس جو سابق جسٹس سے انہوں نے بھی کئی سارے سوالات پوچھے گئے لہٰذا بابری مسجد بھارت کی تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جسے بھارت کی تاریخ میں کبھی بھولایا نہیں جا سکتا لیا تھا خاص کر اگر عدالتی فیصلہ آنے کے باوجود بھی فیصلہ ہندووں کے حق میں سنا گیا لیکن سوال ایک ویسے بھی باقی رہتا ہے کہ آخر بابری مسجد کو شہید کس نے کیا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے کسی کو بھی مجرم قرار نہ دیتے ہوئے جتنے بھی لوگ اس میں ملویس تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا آج بھی وہ زخم کو مسلمان اس کو محسوس کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنے کاروبار کو بند کر کے انہوں نے اپنے گم و گصے کا اظہار کیا ہوا ہے دربار گلی بھینڈی بزار فورٹ روڈ پہلے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے اندر کچھ حد تک وہ جذبات گھٹتے بھی نظر آ رہے ہیں بھینڈی بزار میں کئی سارے دکانیں شروع بھی ہیں لیکن اگر اس طرف کا کانونی فیصلہ جو بھی آیا ہو عدالتی فیصلہ جو بھی آیا ہو لیکن بابری مجزد کے درد کو آج بھی مسلمان بھولنے کو تیار نہیں یہی اس سے ثابت ہوتا ہے اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ آفیس 6 ڈسمبر بابری مجزد کی شہادت کا دین آج 30 سال پورے ہوئے ایک نسل بابری مجزد کی شہادت کا دین مناتے ہوئے جوان ہوئے آج کے نوجوانوں کو اگر پوچھا جائے کہ بابری مجزد کے بارے میں کیا جانتی ہو اتنا ہی بتا پائیں گے کہ 6 ڈسمبر کو پانچ سو سال پرانی تاریخی مجزد کو ہندتوادیوں کی جانب سے شہید کیا گیا تھا یہ اس لئے بتاتے ہیں کیونکہ رسمی طور پر بلگام شہر ہو یا پھر ملک کے دگر شہروں میں بطور بند کا اتمام خاص کر مسلم محلوں میں کیا جاتا رہا اور ظاہر ہے بازاروں کو بند کرنے تک ہی بابری مجزد کے پہچان مسلم نوجوانوں میں دیکھی جاتی ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مجزد کی شہادت کے بعد ہزاروں لوگوں نے اپنے گم و غصے کا مزارہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظر آنے پیش کیا تھے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف بھوپار میں بابری مجزد کی شہادت کے بعد 140 لوگوں نے اپنی جان گمائی تھی مطلب بابری مجزد کی شہادت کے ساتھ کئی لوگوں نے بھی اپنی شہادت پیش کی تھی خیر آستی اس سال پورے ہوئے تو مزلمانوں میں کتنا درد باقی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے تو بہت ساری تبدیلیاں مسلم سماج میں دیکھی جاتی ہے پہلے کدھر یہ معاشرہ حساس نظر نہیں آتا مجزدوں میں بیانات سے لے کر انتظامیاں یا فرعال افسران کے سامنے جوش اور جذبے کے ساتھ مسلمانوں پر ہو رہی زیادتی کی بات پہلے جو رہنما قائد کیا کرتے تھے اب بھی اس طرح کا دم کھم کسی میں نظر نہیں آتا مفاد پرستی آج کے مسلم قائد اور دینی ریکنماوں میں رہو پہ میں اتنی رچی وسی نظر آتی ہے کہ حق بات بولنا شاید اس دور کا جرم ہم سب نے تسلیم کر لیا ہے مجھے اچھی تر یاد ہے کہ کس طرح کا جذبہ اس دور میں پایا جاتا تھا اور یہ بہت پرانی بات نہیں ہے تیس سال گزرے ہیں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا بلکہ اسی بیلگام شہر کی بات کر رہا کہ نوجوانوں میں اور جماعت کے ذمہ داران کا پولیس تھانوں میں اتنا دردبا ہوا کرتا تھا کہ اب سران جماعت کے ذمہ داران کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے آج کیا جماعت کے ذمہ داران کیا دینی رہنما اور کیا سیاسی لیڈران ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کیا قیفیت ہیں آج اس موضوع پر تفسرہ کرنا اس لئے ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ بابری مسجد کی شہادت اور تحریک رام مندیر نے اس ملک کو دو ٹکڑوں میں بار دیا پہلے برگام شہر ہو یا پھر دگر کوئی بھی اس ملک کا شہر ہندو مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہوا کرتا تھا ہندو مسلمان اس ملک کی دو آنکھیں ہوا کرتی تھی لیکن کچھ سیاسی لیڈروں نے اپنے مفات حاصل کرنے کے لیے مندر مسجد کے نام پر باتنا شروع کیا جو اب شدت اختیار کر چکا ہے ملک کی تاریخ کا ہے مواقعہ اگر کوئی ہے تو بابری مسجد کی شہدت کا واقعہ تب ہی ہندو توہ شدت پسند تنظیموں کا دور شروع ہوا ایک طرف مسلمانوں کا آپ سے اختلاف فروش پر رہا یاد رہے کہ تبلیغی بریلوی کے نام پر خون خرابہ اسی دور میں شدت اختیار کر چکا تھا جب بابری مسجد کی شہدت ہوئی یہاں تک کہ کسی دوسرے مسلک کا مسجد میں نماز عدابی کرتا ہے تو دوسرے مسلک والے مسجد کو دھو دیتے تھے انتہائی شرمناک حرکتوں کو اس دور میں مسلمانوں نے انجام دیا جس کا نتیجہ اس دور کے نسل کو بھغت نہ پڑ رہا ہے آج تیس سال تاریخی مسجد کی شہدت کو ہوئے تو مسلمان کہاں پہنچے ہیں مسلکوں کا جذبہ مسلکوں کی محبت سر چڑھ کر بول رہی تھی تب آرہ سرسپر کا پرست اپنے موقوف کی طرف بڑے ہی منظم انداز میں بڑھ رہے تھی پھر مسلمانوں کے پاس دولت بھی آنا شروع گی تو عیش پرستی کا عادی بھی یہ ہونے لگا ویسے بھی بلغام شہر میں آئے دن ہندو مسلم فسادات کا دور بھی رہا کرتا تھا نوجوان کئی جیلوں کی عذیتوں سے گزر کر گھر واپس لوٹے ہیں پھر آرہ سرس بجرنگل رام سینہ ہندو راج سینہ ہندو پرششتان کے ساتھ کئی تنظم بلغام میں سرگرم ہوئی دوسری طرف مسلکوں کے فتنوں میں اور ایک دوسرے کو جہنمی یا کافر ثابت کرنے کا مقابلہ مسلمانوں میں لگا ہوا تھا کچھ نام نحاد مولاناوں نے امت کو باتنے کا کام بخوبی کیا ہے اور بخوبی انجام بھی دیا ہے جس کے چلتے اکثر آپ سے اختلافات کے مدنظر پولیس انتظامیاں مجزدوں کے سامنے گاڑیاں لگا کر کھڑے ہوتے دیکھا جاتا ہے وڑغاؤ انگول خازباغ اور شہر کے کچھ علاقوں میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملا ہم نے محلوں کو بھی بات لیا ایک طرح بینڈی بزار باشبان تو دوسری طرف مرکز باگبانگلی اس طرح مسلکوں کی بنیاد پر بٹوارہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا گیا خیر تیس سال میں بلغام شہر کا مسلمان اور نئی نسل کہاں کھڑی ہے اس پر تفسرہ اس لئے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گلتیاں اس سے پہلے والوں نے کی ہے جس کو اب درست کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے حالات بدلتے گئے رسمی طور پر چھے دسمبر منانے کے طور پر بازاروں کو بند کیا جانے لگا مجھے یاد ہے اگر میں غلط نہ رہوں تو شاید ان تیس سالوں میں بابری مسجد کی تاریخ پر ایک ہاتھ مسجد چھوڑ کر کسی مسجد میں اس پر بیان اب تک نہیں کیا گیا اور ان تیس سالوں میں مسلمان درخواب کے سائے میں ہی رہا جس سے ایک نسل بڑا پیکی کا غار پر تو دوسری نسل جوان ہو چکی درمیان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ چھے دسمبر کو پکنک دن منائے جانے لگا مسجد کی شہادت پر بجائے گم و گصے کا مزارہ کرنے کے نوجوان نسل سہر تفریر پیکنک جانے لگی اور ظاہر ہے جس قوم کے نوجوانوں میں ایش پرستی عام ہو جاتی ہے اس کا حال کیا ہو سکتا ہے آج جب کچھ مولوں میں بند کیا گیا بھلے رسمی طور پر ہی سہی لیکن اکثر تو اب اس پر بات بھی کرنا نہیں چاہتے کرونا میں تو مہینوں کاربار بند کرتے رہے لیکن آج ایک دن کی کمائی کی فکر لوگوں میں دیکھی گئی بات یہ نہیں کہ ایک دن بندیا افسوس کرنے سے کیا حاصل ہوگا لیکن کیسے دھیرے دھیرے ہر چیز کو ہم پیچھے چھوڑتے چلے گئے آج پھر کس بات کا افسوس ہم کر رہے ہیں آخر ہم نے اپنے دین کے لیے کیا ہی کیا ہے سوائے کچھ رسمی باتتوں کے آخر ایسی کیا بات کی ہے کہ جسے اللہ راضی ہو جائے بابری مجزد کا فیصلہ دوہزار دس میں آیا رنجن گوگوئی بینچ نے فیصلہ سنایا فیصلہ ہندوں کی حمایت میں چلا گیا اس فیصلے کے بعد کہ سابق جشیسوں نے ججو نے حکومت کے دباؤ میں فیصلہ دینے کی بات کہی کچھ ہی دینوں میں فیصلہ سنانے والے جشیس رنجن گوگوئی کو راجہ سبا کی رکنیت آ چل ہوئی اس پر وپکش کے کئی لیڈروں نے کہا کہ بابری مجزد کے فیصلے کا انام یہ رہا کہ راجہ سبا کی رکنیت دی گئی اس کے بعد جنہوں نے بابری مجزد کو شہید کرنے میں مجرم تھے انہیں سپریم کورٹ نے باجزت بری کر دیا اور کہا کہ کس نے بابری مجزد کو شہید کیا معلوم نہیں جبکہ 6 دیسمبر 1992 کا مکمل ریکارڈنگ موجود ہے سپریم کورٹ کے ججس اس وقت کے قائد لاکھوں کار سے وقت یہاں تک کہ یوپی پولیس کی کسیر تعداد میں موجودگی بھی اس وقت گوا رہی شام تک تینوں گمت گرائے گئے لیکن عدالت نے سب ہی کو بری کر دیا خیر بینغام میں آج کچھ جگہوں پر بند کا اتمام کیا گیا آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اکثر نوجوانوں کو بابری مجزد کی کہانی معلوم نہیں ہے آج تفسرہ اس لے کر رہا ہوں کیونکہ بابری مجزد رام مندر کی تحریک ہی ہے جو آج نفرتی ماحول چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد یہاں سے ڈالی ہوئی ہے آگے جو بھی اس ملک میں مذہب کے نام پر ہونے والا ہے اس کی بھی وجہ یہی واردات ہے سکول کالیجز بازار نوکریوں میں جو ہندو مسلم کا زہر گھول دیا جا رہا ہے اس کی اصل وجہ بابری مجزد کی شہدت آج بھاجپا کا اتنا مضبطی سے اختدار تک پہنچنا بھی اسی مندر مجزد کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکھائے آج بھی اگر گجرات میں پھر سے بھاجپا کو بڑت حاصل ہو رہی ہے تو نفرتی زہر ابوان ان کے ذہنوں میں اس قدر پیوست ہو چکا ہے اب مہنگائی بے روزگاری بھائی چارہ مسلمانوں کی قربانی سب بھلا دیا گیا ہے دوسرے طرف مسلمان بھی دن بہ دن پستی میں ہی دھستا جا رہا ہے دنیا پرستی مادہ پرستی بزدیلی کی دلدل میں آج بھی دھست رہا ہے آخر یہ نفرت کہاں لے جائے گی اس کی انتہا کیا ہوگی اس کا علم محض اللہ ہی کو ہے امید کرتے ہیں آج کا تفسرہ بابری مسجد کی شہادت کے تیس سال اور بلغام شہر کا مسلمان اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ ضرور کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 شہید کیا گیا تھا اس کا افسوس ازہار کرنے کے لئے ہمارے دکانے بند کر کر ہم یہ ازہار کر رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج بڑے ہی درد کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو آج کے دن جو ہے ایک تاریخی مسجد جو بابری مسجد کہتے ہیں ایک تاریخی مسجد تھی اس کو آج جو ہے شہید کیا گیا ہے جبکہ ہم جو ہے ایک قانونی فیصلہ مانتے ہوئے بھی اور جو ہے قوٹ نے فیصلہ دینے کے باوجود بھی آج سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل پر جو ہے ایک چھوٹ لگی ہے جو اس کا جو درد آج بھی ہم بردست کر رہے ہیں اور آج بھی اس کو سہ رہے ہیں تو اسی لئے جو ہے آج جو ہے ہم اپنے طرف سے کسی کے جبردستی نہیں کرتے ہوئے آج ہمارے طرف سے ہم نے ہمارے سارے دکانوں کو بند کر کے جو ہے ایک غم کا دین منایا جا رہا ہے اس کو السلام علیکم میں مزمیل حکیم پوٹوڑین کمیٹیز کے طرف سے آج کو تیس سال کمپلیٹ ہوئے بابری مسجد شہادت ہو کر ہمیں عدالت کا بھی فیصلہ منظور ہے وہ غم آج بھی ہمارے دل میں ہے ہمیں اپنے احساب سے یہ غم کو ہمارے سمیں محسوس کر کے لے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چھے تیسمبر بابری مسجد کی شہادت کے تیس سال ہوئے اور شروع ہی سے جو کوئی ششیں کی گئیں انصاف کے لیے اور ایک متنازح فیصلہ سنائے گیا سپریم پورٹ کی جانب سے جسے لے کر کے مسلمانوں کے اندر ناراضگی بھی دیکھی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دے مرحلہ ہے جبکہ جبکہ ہم ایک ایسی جمہوریت میں جی رہے ہیں جہاں پر تمام مذاہب کو اس کے آزادی کی گیارنٹی دی گئی ہے لیکن ایسے ماحول کو اس طریقے سے جس طرف لے جایا جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے جمہوریت کے لیے بھی ہمارے ملک کے لیے بھی اور ملک کی ترقی اور یہاں پر رہنے والے باشندوں کے مستقبل کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اس ماحول کو مزید بگاڑنے کے بجائے عوام کے جانب سے بھی اور حکومت کے جانب سے بھی اور تمام اداروں کے جانب سے بھی یہ کوشش کی جائے کہ ماحول سے کو بہتر سے بہتر بنایا جائے تاکہ اس ملک میں ہم آزاد ہندو آزاد ہندوستان میں ہم اس ملک میں اچھی سانس لے سکیں اور ملک کی ترقی اور اس کے یہاں پر امن کے لیے کوشش کر سکیں تو یہی اس وقت کہا جا سکتا ہے 1992 سے آج کو 30 سال ہو گئے بابری مسجد شہید ہو گئے کانونی فیصلہ بھی آ گیا لیکن آج ہمارے سب کاروبار کو بند کر کے نیو گندی نگر کے سبی بھائیوں نے اپنے گموں کا اظہار کیا ہے لہٰذا بابری مسجد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی بابری حدیم تسار ہو گیا حیتے ۔ ملان ملacie ، ملت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی